سلام علیکم مناظرین میں اس وقت موجود ہوں باغ آزاد کشمیر میں اور یہ ایک جگہ جہاں میں موجود ہوں یہاں سے اگر باغ کی بیوٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو انتہائی دلکش جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باغ کی جو مین لوکیشن ہے مین جو آپ سارٹ کہہ سکتے ہیں یہ موجود ہے تقریباً یہاں سے دس سے پندرہ منٹ کی مسافت پر اگر آپ کو بتایا جائے یہ بھی بڑی خوشخبری کی بات ہے باغ کے لیے کہ باغ میں اب تین وزیر ہو چکے ہیں اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والا وقت باغ میں ترقیاتوی کاموں کے لیے اور جتنے بھی پسمندہ کام ہیں یا پسمندہ علاقے ہیں ان کے لیے ان کی ترقی کے لیے انتہائی مفید یہ دور وزیراعظم انوار الحق کا یہ ثابت ہوگا میرے ساتھ میرے استاد محترم اور باغ کے صحافی طائر مغل صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیاہلہ آپ کے خریت سے ہیں سر جی سب سے پہلے تو آپ کی خریت اس حوالے سے بھی جانوں گا کہ آپ وستی باغ سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وستی باغ سے دو وزیر نومنیٹ ہو چکے ہیں اور جو چودری انوار الحق ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر ان کی کابینہ میں دو وزیراعظم جو وزیر جو ہیں وہ وستی حلقے سے ہیں کیا کہیں گے ان کے حوالے سے اور جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کیا آپ ان تمام جو کام ہیں ان سے مطمئن ہیں دیکھیں جی پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ اور اس کے بعد میں بات کروں اگر پورٹ فولیوز کی تو اللہ اللہ کر کے پہلے تو وزارتیں ہی نہیں مل رہی تھی بڑی مشکل سے جا کے کہیں وزارتیں ملیں اور وزارتیں ملنے کے بعد پورٹ فولیوز بھی کتنا عرصہ جو ہے تو وہ بڑا لٹکا رہا کام اور اس کے بجا کے پورٹ فولیوز ملے اور اب جا کے تو وزارتوں کی تقسیم اس طرح سے شروع ہو گیا کہ جیسے کہ ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں لیکن اس کے برکس اگر دیکھا جائے کام کاج کی صورتحال تو جب سے یہ حکومت بنی ہے ابھی تک تو ایسا کوئی کام کاج اس طرح سے نظر نہیں آرہا کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی حکومت ہے یا جو یہ اس وقت تک جو حکومت بنی ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں یا ابھی تک بہت کوئی فائدہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آج ایک اور وزارت جو ملی ہے بیگم امتیان نسیم صاحبہ کو یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے لیکن ان وزارتوں کا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ تب ہوگا کہ جب کوئی کام کاج بھی نظر ہے جب ایک عام آدمی تک بھی ان وزارتوں کے فوائد پہنچیں گے تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھے فیصلے ہیں تاہر صاحب یہ بھی بتائیے گا دیکھئے ایک تو آپ نے یہاں پر بلدیاتی الیکسن ہوئے وہ تنویر علیہ صاحب کے دور میں ہوئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مینسپل کارپریشن ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے بلدیاتی نمائندے کتنا کام کر رہے ہیں باہر کی جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے کس بنیاد پر ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے ان ساری چیزوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں دیکھیں نا اصل میں بات یہ ہے کہ سردار تنویر علیہ السلام کی اگر بات کروں تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا یہ ان کا ایک کارنامہ آپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا ہے تیس سال کے بعد یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے لیکن پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب یہ نمائندے منتخب ہو گئے منتخب ہونے کے بعد جو اختیارات منتقل ہونے تھے وہ حکومت ہی ختم ہو گئی اور اس کے بعد نئی حکومت آگئی اور ابھی تک سردار یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان جو بنے دے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں تو مجھے بتائیں پھر وہ کیا کریں گے تو سچی بات یہ ہے کہ اگر تو اختیارات ان تک منتقل ہو جائیں تو پھر ہم اعتراض بھی کر سکتے ہیں پھر ہم ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کام کر رہے ہیں تو جب تک ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے یا ان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے تو میرے خیال میں اس وقت تک پھر بلدیاتی انتخابات کا یا بلدیاتی جو نمائندگان ہیں ان کا منتخب ہونا یا ان کو ہم یہ کہیں گے یا ان سے ہم کچھ پوچھیں جب تک کچھ ان کے پاس ہے نہیں ہے تو پھر مقصد نہیں بندہ کہ ہم ان سے کچھ پوچھ سکیں جب تک انہیں اختیارات منتقل نہیں کیے جاتے تائر صاحب کتنے پور امید ہیں اس چیز سے کہ تین وزیر باغ میں ہو چکے ہیں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھا جائے باقی جتنے پینڈنگ کام ہیں جو رہتے ہیں اس حوالے سے تقرریاں دیکھی جائیں لوگ پریشان حال ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلا پورا ٹینئور اور خاص کر کے ابھی جب سے میں بھی باغ آیا ہوں تقریباً یہ تین چار دن میں نے دیکھا لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم ہے آٹے کا آٹے کا بہران جوں کا توں ہے لوگوں کے لئے مشکلات دن با دن بڑھ رہی ہیں انہیں آٹا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے ان کی دہلیس پر میسر ہوتا تھا وہ ابھی بہت مشکلات ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ وزارتیں تو مل رہی ہیں اور پورٹ فولیوز بھی مل چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ایک عام آدمی ہے اس تک اس کے کوئی بھی فوائد ابھی تک نہیں پہنچے صحیح لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے آٹا وہ بھی اگر ہمیں اس طرح سے مل رہا ہے کہ وہ آپ کو لائنوں میں کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہو کر بھی ملنا بہت مشکل ہے اس کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق وسطہ ہے اس کو مل جائے گا تعلق وسطہ نہیں ہے تو اس کو نہیں مل رہا نہیں تو تینوں وزراء اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کوئی اس پر اقدامات اٹھائے ہیں یا نہیں بات یہ ہے کہ یہ تو اب عوام نے ان سے پوچھنا ہے نا جنہوں نے ان کو منتخب کی ہے صحیح اب اگر وہ کام کریں گے عوام کے تو لازمی بات ہے کہ عوام بھی دوبارہ ان کو یاد کرے گی یا ان کو ووٹ دے گی بلکل اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر لازمی بات ہے کہ عوام کبھی ایک رد عمل ہوگا اور اگر بنیادی جو مسائل ہیں اگر عوام کے یہ بنیادی مسائل بھی حل نہیں ہوتے تو ان وزارتوں کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عوام کو کوئی فائدہ ہے یا جس طرح سے عوام ابھی اگر آپ سوچل میڈیا دیکھیں تو جس طرح سے مبارک باتیں چل رہی ہیں یا اس سے پہلے بھی مبارک باتیں چل رہی تھیں تو یہ خالی مبارک باتیں عوام تو اپنی طرف سے کر رہی ہیں لیکن عوام کو اس کا کیا صلح ملے گا یہ تھوڑا سا ٹائم جیسے گزرے گا تو پھر اس کے بعد ہمیں بتا چلے گی ٹائم گزرے گا اور پھر پتا چلے گا اس حوالے سے آپ نے جو تائر مغل صاحب ہیں صحفی ہیں باغ سے اور اپنا ایک رول یہاں پہ دے رہے ہیں ان کی آپ نے بات سنی یقینا جب تک عوام نہیں کھڑے ہوں گے اپنے جتنے بھی ان کے انٹرسٹ ہیں جو ان کی چیزیں ہیں بنیادی جو حقوق حقوق ہیں اس کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے میرے خیال میں مشکلات جو کی تو ہی رہیں گی اور خاص کر کے باغ کی جو صحافی برادری ہے اس سے پہلے بھی جو کام وہ کر رہے ہیں اسے بھی قابل ستائیس قرار دیا جاتا ہے لیکن انہیں بیس پر رول دینا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہیں